موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ موسم کے مطابق اس کے فاتح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پا تربوز فال سبزیاں جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے تو یہ جو آپ کو بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت ایزی اویلیٹر ہے باہر کے یورپ میں تو یہ بڑے مینگیں بکتے ہیں اور بھلکہ ہمارے جانے والے وہ چینہ جاتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ چینہ والے جب ان کا کوئی تربوز کا ڈرافی یا گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اتنے پورس والے گاڑ ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو لوٹ کے نہ لے جائے کیونکہ تربوز وہاں پہ کافی مینگوں ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی یہ پیاری اور بڑی سستی اویلیبہ کی چیزیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے اس میں بہت ہی افادیت ہے ماشاءاللہ سے گرمیوں میں اب اسے بنائیں میں اسے افطار کے حوالے سے بنا رہی ہوں آپ اسے گرمیوں میں بنائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اسی لگا دے گا اتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو میں اسے اس کے بیز میں نکال لوں گی پھر میں آپ کو دکھا دیوں کہ میں اسے کیسے بنائیں چھوٹے چھوٹے پیسیس کر لیا اسے بلینڈر کے جگ میں ٹھنڈ پڑ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن�à تربوز میں کے معلوم بے آن میں اسے نکال لگی تربوس کو کٹ کر کر سکتے تھے ایک بیز سکتے تھے اور بلینڈر کے جگ میں ڈال کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے میں نے سارا جو سا تربوس کا سٹین کر لیا میں دوبارہ اس کو جگ میں ڈھلوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سٹین کر لیا تھا دوبارہ جگ میں ڈالا ہے اب میں اس میں ایک لیمن کا جو سٹین کر لیا تھا وہ اس میں اڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون وائٹ نمک اور یہ پینچ ہے جو وائٹ پیپر کے وہ اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحیم اس کے ساتھ میں نے یہ چینی لیگو لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً دو تین ٹی بل سپون ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی اگر آپ ڈالنا چاہیے آپ ڈالیں نہ ڈالنا چاہیے تو نہ ڈالیں ایک دو تین یہ میں تقریباً تین ٹی بل سپون اس میں چینی ڈال دی ہیں ساتھ میں نے تقریباً دو ٹی بل سپون میں نے یہ روزہ شرب لی ہوئے وہ اس میں اٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اب ہم جوس میں اس میں ڈال دی ہیں اس کو میں نے سٹین کر کے ڈال لیا ہے اس میں نمک کالا نمک ڈال لیا ہے وائٹ نمک ڈال لیا ہے اور ایک پیچ وائٹ پیپر جسٹ میسیج لاؤں گی ہم نے گرینڈ کی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سارا جو سپین کے جاگ میں نکال لیا ہے اب میں آپ کو گلاسوں میں ڈال کے ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ جو تربوس ہے نا یہ بہت ہی فادیت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تا رکھا کریں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دردوسلام کی کسرت کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مالک نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نواز ہے بلیو می اتنا مزے دار بنتا ہے کول ڈرنگ چھوڑیں آپ فریس جوس میں آکے پیئیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اب میں نے تھوڑے سے الحمدللہ رب العالمین مانا شایلہ واتر میلن یعنی تربوز کا جوس تیار ہو چکے تھوڑے چھوڑے 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 پیسیز کیے تھے ان کو میں خوبصورتی کی اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ تو ان کے اندری ڈوب گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جب یہ ہم پیئیں گے تو اس کا ذائقہ ہمارے موں میں آئے گا بڑا اچھا لگے گا تربوز جو تھا میرا آرڈی تھنڈا تھا تو اس میں پانی نہ ڈالا کریں جسی بنا لیں اللہ تعالی نے اس میں بہت پانی رکھا ہے اس کے ساتھ مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک تو میں نے آپ کے بات آیا نا کہ چائنہ میں یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور اس کے جو گاڑی ہوتی ہے جس میں یہ تربوز آ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ گاڑ ہوتے ہیں یہ مجھے ایک بندے نے جو بان جاتے رہا تھے انہوں نے بتایا دوسری بار میں آپ کو یہ بتاؤں جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے مشاہ پوزیٹیو سوچا کریں نیگی کر سوچا کریں ایسے ایک بندہ تھا تو وہ فارغ تھا تو جا رہا تھا تو ایسے ہی لگا ہوا تھا نکتہ چینئے کریں ہر چیز پر اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے وہ جو ہیں آم پر درخت لگے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے آم کے آم ہے اور وہ درخت پر لگا دیئے تربوز نیچے لگایا ہوئے ہیں تھا کہار کے بیٹھ گیا تو درخت کے نیچے رام کرنے لگیا اچانا ٹھین ایک اس کے سر میں نا آم لگا بڑی زور سے روپڑا پڑ گیا کہتا آئی پھر سامنے اس کے تربوز نظر آئے جو مسکر آ رہے تھے تربوز اور وہ چاہ چاہ پامپا چھے چھے کلو کے تربوز ہے وہ کہتا اللہ جی مجھے معافی دے دو اللہ جی مجھے معافی دے دو یہ پاؤ کا امروت امروت تھا یا مینگو تھا یہ میرے سر پر لگا تو مجھے ہوشک آنے آگئے میری آنکھ کھل گئیا اور اگر تربوز میرے سر پر گلتا تو میرا کیا حال ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت مشید ہے نہ بندوں میں نکتہ چینیاں کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی ہیلی ڈشیس کے ساتھ یہ میں نے بنایا ہے افطار کے حوالے سے پوری گرمیوں میں پیا پیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شیئر کریں کومنٹ دیں لائک کریں انشاءاللہ تعالیٰ ماجی خزین میں آپ کو ایسی ہلتی ہے ہلتی قسم کی ویڈیوز ملیں گی ریسپیز ملیں جی ملیں گی تو اس وقت کے لئے اللہ حافظ